ناظرین ہم کوارڈ ڈیویجن کا علاقہ درادمخیل ایک ایسے دکان پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر اس دکان کے جو آنر ہیں اس نے کئی سو سالوں کا جو انٹیک اسلحہ ہے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے اور وہ اسلحہ یہاں دستیاب بھی ہے تو اسی حوالے سے اب بات کرتے ہیں خود اسی دکاندار سے وہ ہمارے ساتھ چونکہ اس وقت موجود بھی ہیں بھائی پہلے تو آپ کو ویلکم اوروکان لی ذرا اپنا تعروف کیجئے گا میرا نام محمد جانزیب ہے اور میرا تعلق درادمخیل سے ہے اچھا جانزیب بھائی بتائیے گا کہ پرانے زمانے کا اسلحہ تو یہ کس طرح آپ نے انٹیک اسلحہ یہاں پر جمع کیا ہوا ہے بس یہ تو ہم خود بھی ڈونڈنے جاتے ہیں اور خریدتے ہیں اور اس طرح لوگ بھی لے آتے ہیں اور اس سے ہم خریدتے ہیں اچھا ویسے کس طرح آپ نے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے تو اندازتاً یہ کتنے عرصے کا ہے کیا کہیں گے اس پر یہ تقریباً یا اس میں یہاں پر پچاس سال سے لے کے تقریباً تین سو سال تک پورانے چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جی تو اس میں سے ذرا اپچھن کے نام بھی بتائیے گا تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بولپور کا ایک توپ ہے اس میں بقیدہ لکائی بھی ہے ڈیٹ کی ہے اس پر پورا ڈیٹیل ہے اس پر توپ ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک توپ ہے جو پرن پر چھلاتے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس طرح تلوارے ہیں بندوکے ہیں جس کو جزیل کہتے ہیں انگلیش میں اس کو مزل لوڈر بھی کہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح ہمارے ساتھ اچھا اور اس میں پھر پاکستانی اسلحہ یا افغانی اسلحہ اس طرح کوئی نام ہے یا ممالک کے جو نام ہوتے ہیں اسلحے کی بلکل اس میں بہت سارے نام ہیں بلکل اس میں ہے افغانی جزیل ہے بلوچی جزیل ہے مزل لوڈر ہے اس میں اس میں تری نوٹری ہے بھرابور میں بھی ہے تلواری بھی ہے مختلف چیزیں ہیں اس میں تو یہ آپ کے ظاہری باتیں آباؤ اجداد میں بھی کٹھے کیے ہوں گے کیونکہ ابھی تو ہماری طرح ینگ بندے ہیں کیا کہیں گے اس پر بس یہ اس طرح تھا کہ پہلے جب تقریباً پچیس سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ لے آتے تھے افغانستان سے کشمیر سے پنجاب سے مختلف علاقوں سے لے آتے تھے پہلے تو اسلائی کا کروبار تھا ہمارا تو اس کے بعد یہ اس طرح بڑھتا بڑھتا گیا اور بس سارا کروبار یہ ہو گیا ہے ابھی انٹیک ہو گیا اور اس کا کروبار کتنے عرصہ سے آ رہا ہے آپ لوگوں کا ہمارا کروبار یہاں پر تو ہے تقریباً اسلائی کا پچاس سال سے ہے مطلب پرانے کروباری ہیں اور ابھی انٹیک بس صرف انٹیک رکھتے ہیں انٹیک کا خیال کس طرح آیا کیونکہ کیا آج کل کے دور میں لوگ انٹیک پسند کرتے ہیں بہت سارے اس کے پسند کرتے ہیں لوگ اور تقریباً بیٹوں میں لگاتے ہیں دکانوں میں لگاتے ہیں یا اس طرح آفس میں لگاتے ہیں مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں زیادہ تر یہ سرکاری آفسر جو ہوتے ہیں فوجی آفسر ہوتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور اس کو بہت شوق سے خریدتے ہیں اچھا اور یہ خیال کس طرح آیا کی بس صرف انٹیک کا کام شروع کیا جائے یہ بس اس طرح ہے کہ یہ بے ضرر ہے کس کو نقصان نہیں دے رہے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ دو سو سال پہلے یا تین سو سال پہلے یہ کس طرح اس لوگوں نے بنایا ہے میں آپ کو ایک نالیل دکھاتا ہوں بندوق کا جب اس پہ آپ ویلڈ کرتے ہیں تو وہ ویلڈ اس طرح اس پہ بہہ جاتا ہے جیسے آنسو بہتے ہیں اتنا مضبوط لوہا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام تین سو سال یا دو سو سال پہلے کس طرح ہوئے ہیں اچھا اور لینے والے ہوتے ہیں اس آشکل کے دور میں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں تقریباً عام لوگ بھی اس کے شوقین نکلتے ہیں پہلے تو فوجی آفیسر اس کے بہت شوقین تھے باہر سے لوگ آتے تھے لیکن ابھی جو ہمارے سرمایہ کار ہیں یا اس طرح مالدار لوگ ہیں تو وہ بڑے شوق سے لیتے ہیں اچھا اور یہ کیا سر پاکستان بر کے لولیتے ہیں یا باہر دنیا سے کوئی اور رسکبی کے بھی آتے ہیں باہر دنیا کے لئے تو ابھی بہت سختی ہوئی ہے تقریباً دوہزار پانچ کے بعد یہ حالات بھی اس طرح ہوئی ہے پاکستان میں اللہ خیر کرے جب یہ حالات پھر ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے شوقینیں باہر سے ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے اچھا تو پھر اس کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں کیونکہ یہ تو ان ٹھیک اصلہ ہے تو ہونا تو چاہیے کس قیمتیں بھی زیادہ ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس یہ ان ٹھیک چیز ہے تو لازمان اس کی ریٹ بھی مطلب زیادہ ہوگا نہیں اس میں تقریباً پندرہ زار سے لے کے تقریباً پندرہ بیس لاک تک فروغ کرنے والے ہیں کیا وہ لوگ بھی آتے ہیں یا سرے پلینے والے زیادہ آتے ہیں زیادہ تر اس میں تو فروغ کرنے والے ہیں ہم صرف اس کو آگے بیچتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بندوق ہے دوسرے کے ساتھ کوئی تلوار ہے یا چوری ہے کوئی اور بندوق ہوتا ہے تو اس سے تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں اس کو ہم معاہدہ دیتے ہیں اور خود کریتے ہیں بندوق وغیرہ رہا ہے کہ بھی ہے آپ نے بھی کی نہیں اب اگر شروع کیا ہے تو جب بن جائے تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ڈیکوریٹ کرلوں اچھا اس میں ایک اہم چیز اس کی تحفظ کرنا ہے کیونکہ سارا تو انٹیک مال ہے اور بہت زمان ایک آس پچاس سال سو سال دیڑ سو سال تو پھر اس کے تحفظ کس طرح آپ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیز اس طرح آتے ہیں کہ وہ بہت بدحال ہوتے ہیں تو پھر اس میں مرامت بھی ہوتا ہے صفائی بھی ہوتا ہے تو وہ ہم خود پھر کرتے ہیں اور اس کو اپنی حالت میں لے آتے ہیں مطلب کونیاں اسی دکان میں کرتے ہیں یا کہیں اور جگہ سے کرواتے ہیں بعض دفعہ تو خود کرتے ہیں بعض دفعہ اس میں زیادہ مرامت ہو یا کوئی کام ہو تو کریگر سے کرتے ہیں اچھا اور کیا یہ اسلحہ صرف بس نمائش کیلئے استعمال ہوتا ہے صرف نمائش کیلئے روگروں میں رکھتے ہیں بعض چیز اس طرح ہے کہ صرف نمائش ہے بعض اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ چلتی بھی ہے جس طرح یہ بارابور ہے ہمارے ساتھ آپ کی پیچھے ہاتھ تو اس کو لے جاؤ تو وہ بالکل چلتا بھی ہے شکار بھی کر سکتے ہیں یا چلا بھی سکتے ہیں اور کون سا طبقہ نوجوان طبقہ یا پرانے لوگ جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں کون سا طبقہ زیادہ پسند کرتا ہے میرے خیال میں دونوں ہیں اس میں آج کل کل تو نیٹ کا دور ہے تو بعض دفعہ اس طرح لوگ آتے ہیں کہ ہمارے ہم عمر ہوتے ہیں وہ بھی شوکین نکلتے ہیں اور زیادہ تر تو بڑے جو ہے وہ بالکل اس سے خبر ہوتے ہیں تو وہ لیتے ہیں اچھا آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کے دکان کے علاوہ اس طرح اور بھی درادمخیل میں یا ملبر میں اور اس طرح انٹیز کے دکانیں ہیں یا آپ کے خیال میں آپ لوگوں کہے گے ہی منفرد ایک دکان ہے نہیں ہے بہت سارے ہیں پاکستان میں ہمارے درادمخیل میں بھی ہے تین چار دکانیں اور بھی ہے کیا ان کے ساتھ اصلاحہ موجود ہے سالوں سالوں کا بلکل صرف انٹیز کا کام کرتے ہو اور پشار میں بھی اس طرح ہے اسلامباد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے بہت سارے ہیں بلکل انٹیز کا کام جو آسلہ کے حوالے سے آج بھی پسند کیا جاتا ہے بلکل بلکل بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کامائی وغیرہ بھی اس میں پھر بھوتی ہے یا بس صرف شوق ہے ہمارا یہاں پر ایک کہوات ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ میں اسے روزی روٹری خرید لوں نہیں اس میں سالوں کا انتظار بھی ہوتا ہے اور گنٹوں میں بھی مطلب کامائی ہوتی ہے مطلب شوق کی قیمت نہیں بلکل بلکل بہت بہت شکریہ جانزیب بلکل جی ناظرین یہاں پر جانزیب اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہمارے تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے اور یقیناً جانزیب کے یہاں پر جو دکان ہیں دردن خیل میں واقعہ تو یہاں پر پچاس سال سے لے کر تقریباً تین سو سال تک کا جو پرانا اور انٹیک اسلحہ ہے یہاں پر نمائش کے طور پر موجود ہیں ملک بر کے اس طرح کئی طبقات اور کئی لوگ جو یہاں پر اس کی خرید وہ فروغ کرتے ہیں اور جانزیب کے مطابق آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ جو انٹیک اسلحہ ہے اس کی شوقین ہیں اور وہ شوق کے لیے وہ لیتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں